اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے ٹھیک خوش اور مزے سے ہوں گے تو الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں خوش ہوں مزے سے ہوں تو چلیں آج کا ولوگ شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ ابھی آپ کو پیچھے سے بچوں کے کافی زیادہ آوازیں بھی آ رہی ہوں گی ویسے بھی تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں یاسن کو پلے گراؤن میں لے کے بیٹھی ہوئی تو وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں تو ان کے آوازیں بھی آپ کو آئیں گی اچھا یہ جو میں نے لاسٹ ولوگ لگایا تھا نا اس پہ میں نے آپ کے ساتھ کہا تھا کہ میں آئیکیا کس سے جو میں نے چیزیں لیئے شاپنگ کیا وہ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ والا ولوگ میں یہی سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہ میں برتن کچھ لے کے آئی تھی آئیکیا سے بلیک کلر کی پلیٹیں تھیں سیٹ بنا ہوا تھا سالن والی پلیٹ بھی اور بال بھی تھا اور مجھے اتنا اچھا بلیک کلر لگا نا تو میں نے بس بھی یہ لے لیا اس کے ساتھ یہ والے گلاس میں نے لیے تھے یہ بڑے سستے لگے ہوئے تو میرا حیال ہے یہ کیرو کا گلاس تھا شاید تو بچے پانی بھیارہ پیتے ہیں تو اکثر دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں ان سے گلاس تو میں نے کہا سمپل سے ہیں گھر میں عام استعمال کے لیے تو میں نے کہا یہ بیسٹ ہے پھر میں نے یہ چھے گلاس جو تھے نا پورا سیٹ ایک یہ والا لیا تھا میں نے بٹا رام سے چلو میں وائس آور کر رہی ہوں میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں باہر ہوں اس کے ساتھ نا یہ والا صوفے کے لیے کور میں نے لیے تھے یہ بڑے سستے تھے دو ایرو کا ایک تھا شاید تو پلیس چھپ کر جو نا یہ بھی بڑے سستے تھے یہ تو ایویں میرے میاں جی نہیں کہا لے لو لے لو اتنے سستے لگے ہوئے ہیں ولورس جائیں یا ٹیڈی بھی جائیں تو وہاں پر یہ چار پانچ ہوروں سے کم کا نہیں ہے تو آپ لے لو پر یہ میں نے لیے تھے وہاں سے ویسے ہی یہ تو کوئی برینڈم نے بس ایسے ہی میں نے اٹھا لی ہے نا اس کا اس کے ساتھ یہ لائٹ لی تھی لائٹ کا ریزن یہ تھا کہ ابھی آپ کو دکھاتی ہوئے جب میرے ہسپنٹ لائٹ لگا رہے ہوں گے تو کچن کی لائٹ ہماری حراب ہو گئی تھی تو یہ والی میں نے وہاں سے لی تھی اور یہ جو میں آگے جا کے آپ کو دکھانے لگی یہ آپ لوگ نے مجھے کومنٹس میں گیس کر کے باتا ہے اچھا یہ یاسن کے لیے میں نے لیا تھا تو یہ کافی زیادہ وزنی ہے اس کو نکال کے تو جب میرے ہسپنٹ اس کو جوڑیں گے پھر آپ کو میں دکھاؤں گی میں کیا لے کیا ہی ہوں لیکن آپ لوگ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ تو ضرور جانگے ہوں گے یہ ہے کیا چیز تو اس لیے پھر میں نے اسی طرح باکس آپ کو دکھا دیا تو یہ کچھ چیزیں میں نے آئیکیا سے شاپنگ کی تھی اس کے علاوہ یہ والا باکس لیا تھا یہ بچوں کے لیے لیا تھا کیونکہ بچوں کے ارزلٹ کارڈ اور بچوں کے کچھ ڈاکومنٹس ضروری ہوتے ہیں تو میں نے کہ اسی میں کٹھے ہی رکھ دیا کروں گی ایک دن میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں بیٹی کا ارزلٹ کارڈ ڈون رہی تھی پھر مجھے ملنی نہیں رہا تو میں نے کہ اس طرح بچوں کی در ادھر چیزیں رکھی ہوتی ہے تو ایک ہی باکس میں یہ ساری چیزیں بچوں کی ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ جب بھی اگر کوئی بچوں کے لیے کچھ چیز کوئی ڈاکومنٹس چاہیے تو وہاں سے مجھے پتا ہو کہ اس میں میں نے رکھا ہے تو پھر منہ مشکل نہ نہ ہوئے پیش ہے جی یہ تھی میری چھوٹی سی آئی کی ایسے شاپنگ جو میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے شیئر بھی کی ہے اب آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کو کیسی لگی ہے اس کے بعد جب باری آ جاتے ہیں لائٹ کی جو میں لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھیں گے کچھن کی ہماری لائٹ تھی بڑی حراب ہو گئی تھی ہمیں تو ایسی لگ رہا تھا خراب ہے لیکن یہ حراب نہیں تھی ہوئی اس کا نہ کوئی ابنت تھا کہ وہ آگے سے نہ ہل گئی تھی تو یہ لائٹ بند ہوگی ہم نے سوچا یہ حراب ہو گئی اب اس کو سال بھی نہیں ہوا لیک ہے تو پھر میرے ہسپنٹ جو تھے انہوں نے نئی چینج کی تو دیکھتے ہیں کہتے ہیں حراب نہیں ہوئی اس کی وہ نہ وہ ہل گئی ہے پھر حراب جو انہوں نے اس کو صحیح سوئی کیا کر کے تو وہ کام پہ چلے گئے تھے یہ اسی ٹائم آئے تھے اس کے بعد آج میں بنا رہی تھی بینگن کا برتا تو جو میں نے کھا کے تو مجھے لگ رہا مجھے سوٹ نہیں کیا اگر وہ پھر میں نیکس ٹائم بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو میں نے پہلے کوشش کی کہ میں بینگن کا برتا بناتی ہوں برتا ہوتا ہے کیا برتا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے میں وہ بنانے لگی تھی تو لیکن پھر وہیں سے میرا نا بلکل ہی ذہن چینج ہو گیا میں نے کہا سالہ نہیں بنا لیتی ہوں لیکن یہ بنا بڑا مزے کا تھا میں آپ کو اینڈ پہ بتا بھی دوں گی کہ میرے ہسپنٹ کیا کہہ رہے تھے جب میں نے ان کو روٹی بنا کے ساتھ اس کے دی تھی تو انہوں نے کھایا تھا ہیر جیگے میں اس کا اوپر سے اس کا سارا چھلکا ہوتا آ رہی ہوں پہلے میرا بلکل یہی دل تھا کہ میں اس گنا بڑتا بناتی ہوں لیکن پھر وہ یہ جب آپ بنانے لگتے ہو تو پھر نئی نئی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جی ہیریز میں نے کیا کیا تھا پیاز لیئے تھے تین وہ فرائی کر لی ہلکے سے پھر اس میں ٹوماتر ڈال دیا اور کٹی وی میچ خالدی نمک تھوڑا سا زیرہ سبو زیرہ پھر اس کے بعد جی یہ ہلدی گئی ہے ابھی اس میں یہ نمک جا رہا ہے تو اس کو ہلکا سا میں فرائی کر لوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں یہ دیکھے زیرہ ڈال کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھتوں گی ڈکن دے کے تاک کہ ٹوماتر جو ہے وہ اپنا پانی بھی چھوڑ دیں اور یہ گھل بھی جائے اور اسی کی ضائعیے دیکھو جب ٹوماتر جو میں نے ڈالے تھے اس میں انہوں نے پانی چھوڑا تو میں نے یہ دیکھے آلو کاٹ کے رکھے تھے تو وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد یہ دیکھیں آلو بھی جب گل گئے تھے تو میں نے جو بھنگن تھا اس کو میش کر کے تو یہاں پہ پھر میں نے وہ بھی اس میں مکس کر دیا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی پھر دو تین منٹ کے لیے اس کو دم دے دوں گی اور یہ بڑا مزے کا بنا تھا تو روٹی کی ساتھ یہ بڑا مزے کا لگتا تھا یہ تھوڑا سا ہی میں نے سالمنا نا تھا اپنے اور اپنے ہسمنٹ کے لیے بچے کہاں پہ گئے ہیں وہ بھی میں آگے جا کے بتاؤں گے ابھی تو آپ سنیں میرے ہسمنٹ کیا کہہ رہے ہیں پہلا جو الفات بولے دیں کہاں کیا ہے کہ ایک اور اٹھی لینا سالم مزے دار سی مزے دار سی ایک اور اٹھی ہوئی ہے بس آئی ریکارڈ کرنا سی تو یہاں پہ میں نے یہی سوچا کہ آپ کے ساتھ میرے ہسمنٹ کا جو رویو ہے وہ بھی شیئر کر دیتیوں آپ یہی نانا کہیں ہار ٹائم کے سالم بہت مزے کا بن ہے تو میں نے کہا آپ کو سنا دیتی ہوں آز میرے ہسمنٹ کو سالم اتنا مزے کا لگا تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک اور روٹی بنا دو نا مجھے تو میں نے بڑا سپائسی سا تھوڑا سا بنایا تھا جس طرح کا ہم دونوں میابی بھی کھاتے ہیں ویسے ہی بنایا تھا تو میں نے بھی ماشاءاللہ سے بڑا خوش شوک کھایا لیکن مجھے بینگل سوٹ نہیں کرتے اس کی وجہ سے پھر میرے طبیعت کافی زیادہ خراب رہی تھی لیکن ان کو سالم بہت مزے کا لگا تھا تو میں نے کہا آپ کو سارے آواز وہ سنا دیتی ہوں اس کے بعد یہ شام کا ٹائم تھا تو میں نے یہاں پہ اپنی بیٹی کی پیکنگ کر رہی تھی اس نے جانا تھا کہاں جانا تھا وہ تو ابھی آگے جا کے اسی ویڈیو میں بتاؤں گی بلکہ دکھاؤں گی کہ وہ کس سٹی جا رہی ہے تو یہاں پہ جی میں اس کی پیکنگ کر رہی تھی یہ اس کے ہاؤس چوز تھے اس کی کچھ چیزیں تھی وہ رکھ رہی تھی ارزائی کور بیٹ کور وہ ساری چیزیں میں نے گھر سے ہی دی تھی اور یہ اس کی کر رہی تھی میں یہاں پہ پیکنگ بچوں نے جانا ہونا ایک دن کے لیے بھی تو بڑا ماں کو بڑی فکر ہوتی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رکھ رہی ہوتی ہیں کہ بچے کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اچھا جی اس سے یہ نیکس ڈے تھا تو یہاں پہ آج تینوں میرے بچے جو ہیں نا وہ بابا کے ساتھ ہی نکلے ہیں دنہوں نے بابا کے ساتھ ہی جانا تھا اور لیزا جو ہے میری بیٹی اس کی بڑے دنوں کی خواہش تھی کہ مجھے بابا سکول کب چھوڑنے جائیں گے اور اسوہ یاسن کو تو وہ چھوڑنے جاتے ہیں میرے حسبن ظاہر ہے یاسن تھوڑا لیٹ جاتا ہے تو لیزا کا جلدی جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ یہ ہی ہوتا تھا کہ اسوہ اور یاسن کو بابا چھوڑنے جاتے ہیں مجھے نہیں چھوڑنے جاتے ہیں تو آج تینوں بچوں کو بابا ہی جو ان کے وہ سکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں بھی ہوں تو یہ دیکھیں میری بیٹی نے بیگ پکڑا ہوا ہے ہم نے سکول چھوڑنے ہے تو آج جا رہے ہیں جی اسوہ کی کلاسن پارٹ جانی ہے تو اس کو ہم چھوڑنے جا رہے ہیں بان پہ تو اس لیے آج ان کے بابا جو ہے نا لیزا نے کہا کہ میں نے تو بابا کے ساتھ ہی جانے چلو بیٹا اللہ حافظ علیز آفی مان اللہ میر جان اللہ حافظ جی جی دیکھے دیکھے گاڑی آ رہی ہے دیکھ کے چلا جلیزاد ابھی خائش پوری ہو گئی میں اظہرہ جلیزاد بھی خائش پوری ہو گئی بڑے دن سانی بابا نے میں جانا سکول اس سے پہلے جی یہ ولاغ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے کیونکہ پھر زیادہ ولاغ لمبا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گے تو یہاں پہ یہ ہوا تھا جی میری بیٹی دو دن کے لیے اپنے پوری کلاس کے ساتھ ٹریپ پہ جا رہی تھے اور زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوئے کہ اس وقت دو دن کے لیے کیلی گر سے گئی ہے رہنے کے لیے تو سب بچے یہ دیکھیں پوری ان کی سکس کلاس ساری کٹھی ہوئی تھی یہاں سے انہوں نے ٹرین پہ پیٹھنا تھا اور یہ لوگ کہاں پہ گئے تھے جی روزباق ونڈیا گئے تھے وہاں پہ انہوں نے دو راتیں رہنا تھا اور سب ماں باپ آئے تھے اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے اور بچوں نے اس طرح بیگ پکڑے ہوئے تھے اور شولڈر میں بھی ڈالے ہوئے تھے اور مجھے میرا دل اتنا دکھ دکھ کر رہا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے نا زندگی میں ایسا فرس ٹائم ہوئے کہ اس نے اکیلی گئی ہے نا کلاس کے بچوں میں تو اس کی ٹیچروں کو بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا دیان رکھنے آپ نے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے بچے دیکھیں سارے ہی جا رہے ہیں تو وہ ہے جی یہ ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ہی فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی تو میں نے کہا اس بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں نے ہر دوسرے سار اس طرح بچوں کا ایک چھوٹا سا ٹریپ ہوتا ہے وہ لوگ لے کے جاتے ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ تو وہ ہے جی یہ تھا میرا ولاغ مید آپ کو اچھا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں